بسم اللہ الرحمن الرحیم فراڈیو لیک نے بھانڈا ان کا پھوڑ دی ہے معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ ایک پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد پاکستان سے جو بھاگے ہوئے آپ کو پتا ہے فراڈی مجرم چور کرپشن میں منی لانڈرنگ میں ڈیکلیئر کیے ہوئے بقاعدہ میاں نوازشی صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ 28 نومبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں ہندوستانی میڈیا نے رپورٹ کر دی اس پر کیا معاملات ہیں تیسری جو سلاب کے لیے جمع کیا گیا امریکہ سے پیسہ آیا گڑبر کی گی کرپشن کی گی مال کھایا گیا اس پر امریکہ نے خود ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا پوری پریس کانفرنس ہوگی اس پر میں بات کرتا ہوں اور عمران خان نے بڑی اہم بات کی میرے پاس حکومت تھی ذمہ داری تھی طاقت نہیں تھی ورنہ شہر شاہ سوری کے کیے گئے اقدامات سے بھی بہتر کام ہوتا امران خان کیا لاعمل بنانے جا رہے ہیں کیا آپ پنڈی کی طرف اب تیاری ہے کیونکہ چار بڑی گرفتاریاں سیف اللہ نیازی، آمیر زمان، تارک شفی اور آزم سواتی اور سب سے بڑی بات ہے ان کو گرفتار آئی ایف ایف آئی اے نے بظاہر کیا لیکن یہ ان کے پاس نہیں تھے انہیں بقاعدہ طور پر نیوٹرلز اٹھا کے لے کے گئے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے اور یہ بقاعدہ طور پر اس وقت سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں آزم سواتی کی گرفتاری کیوں ہی میں آپ کو ساری اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں کیوں گرفتار گیا یہ ایک ٹویٹ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں یہ آزم جب سیاست یہ خود تو کہتے ہیں نیوٹرل کے ہم سیاست میں نہیں ہیں لیکن جس طرح شہباز شیف کے مقدمات نے کلین چٹ ملی اور باقی تمام معاملات سامنے آئے سب سے پہلے ساڑھے تین سال عمران خان کی تقرار سن سن کر کان پک گئے میں این آروں نہیں دوں گا ہم سارے سوچتے رہے بیزار ہوگے عمران خان کس کو این آروں نہیں دے رہا کون مانگ رہا ہے کس ادارے کا دباؤ ہے کن کے لیے این آروں ہے یہ نعریں بند کریں لیکن ہوا کیا دیکھ لیا نیب کا قوانین ختم سارے اسحاگڈار کی واپسی مریم نواز کو بقیدہ زبردستی بری کرانا زبردستی پاسپورٹ دلانا زبردستی لندن شہباز شریف حمزہ شہباز ان کے بیٹو بتیجوں سب کے سب کے کیسز ختم اور یہ سارا چھے مہینے کے اندر اندر ہوا یہی تھا ہے ناروٹو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں جس طرح مریش پوری اور شفقہ چیما اپنی فلموں میں ہوگا تھا ہے معصوم ہیروین کی عزت آپ کو پتہ ہے ظلیل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ظلیل کر رہے ہیں پاکستان کو شیخ رشید جیسا بندہ جو ساری زندگی جی ایچ کی اور فوج کی حمایت کرتا رہا آج اس نے بھی بس کر دی وہ بھی اس نائنصافی ظلم زیادتی پر کھل کر بول رہا ہے ابھی دیکھیں جس طرح آزم سواتی کو مارا گیا پیٹا گیا بزرگ بند ہے میں اس کا بالکل فین نہیں ہوں یتین بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اس پر میں بڑا سخت اس کا ناراض ہوں کیوں زمین کا مسئلہ تھا اور کیس ہوا تھا لیکن اس کو کیوں اٹھایا گیا یہ ایف آئی اے نے بھی نہیں آئی ایس آئی نے اس کو اٹھایا اور مارا ننگا کر کے مارا آزم سواتی نے ابھی فریہ ادریس کو ایک پرگرام میں بات بھی یہ کر دی کہ عمران خان جب الیکشن جیت کر آئے تو اس وقت جہاں آرٹی اے سسٹم بیٹھا تو عمران خان نے آزم سواتی کو کہا کہ اس کی تفتیش کرو پتہ کرو یہ کہاں کہاں مسئلہ ہے باجوہ صاحب کی ٹیم ملوث تھی انہوں نے کہا جی اب چھوڑیں اب آپ الیکشن جیت گئے آگے موو آن کریں آزم سواتی نے رپورٹ بارل پیش کر دی عمران خان نے ایک اور ٹاسک دیا کہ اب اس کو بچنے کے لیے ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر آپ کام کریں اس نے بڑی مشکل سے کابل بندہ ڈھونڈا میند کی جب وہ بندہ آیا تو حاجین اس کو کہا کہ آپ انہیں پتہ لگے ان کی ساری دو نمبریاں ختم ہو جائیں گی تو پیغام بجوائی آزم سواتی کو اور شیخ رشید کو کہ اس کو آپ روگ دیں فیلال آپ چیف الیکشن سکندر سلطان راجہ کا نام عمران خان کے پاس لے جائیں شیخ رشید نے بھی اور اس نے دونوں نے عمران خان کو بتایا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ شیخ چیف الیکشن کمیشنر بندہ صحیح ہے نیوٹرل ہے دو نمبری نہیں کرے گا اس طرح آنکہ سارے معاملات ہوں گے لیکن ہوا کہ آجو آل شریف اور جنرل باجوہ نے مل کر گیم تیار کی ہوئی تھی اور ان لوگوں کو استعمال کیا گیا شیخ رشید و آزم سواتی کو انہیں اسی لئے غصہ آیا آزم سواتی نے پھر کھل کر بولنا شروع کیا اس کے جواب میں اب نشان عبرت بنایا جائے ان کی بزدلی دیکھیں حاجی صاحب کی مال اکٹھا کرنے میں لگے صرف مال پورے ملک کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے بالا کوٹ کے واقعے کے بعد بھارتی جہاز جو تھے وہ عمران خان نے کہا کے گروائے تھے ورنہ ان کی جو دلیری اور بہادری تو اس کی داستان تو عیاض صادق قومی سیمبلی کے ریکارڈ میں دیکھ سنا چکا ہے جس پر یہ آج تک غصے میں نہیں ہے یہاں ان کی غیرہ ستو پی کر سو جاتی ہے لوگ اب کہنے پر یہ مجبور ہے کہ حاجی کی کونسی ایسی ویڈیو مریم نواز کے پاس ہے کہ یہ مجبور ہے ان کی اطاعت پر اب دیکھا جائے تو لگتا بالکل ایسے ہی ہے ایسے ایسے گھٹیا فیصلے دنیا احران ہے کر کیا رہے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے دیکھیں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ حاجی صاحب کی اصل ویڈیو جو ان کے ساتھ جن کو لندن بجوا ہے ان کے ساتھ تو نہیں ہے گئی کیونکہ اب جو حالات جس طرح جا رہے ہیں جس طرح عظم سواتی کو مارا جا رہے ہیں دختر شریف ان کی ماں بہن ایک کر چکے ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کیوں ان کے قدموں میں اعلی شریف کیا جا کے گرے کیپٹن سفدر کی اب باتیں سنیں وہ کس طرح کہہ رہا ہے جنرل فیض خدا کی قسم میں تمہاری تین نسلوں تک پیچھا کروں گا اب کیپٹن سفدر جیسے لوگوں کو کلین چٹ اور ان تحریکیں صاف کے ان لوگوں کو ننگا کر کے تشدد مطلب یہ ہو کیا رہا ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے اتنی کیا آفت انہیں پڑی کہ انہوں نے اس طرح کا کام ایک طرف کالادم تنظیموں سے جبھیاں اور دوسری طرف ان کو مارک اٹھائی انہیں کوئی چیز کی اپروان ہے دیکھیں سواد کی سیکیورٹی کا مشن ہو چائے چاہے ملک میں مہنگائی تیین تباہی بربادی ایکانومی کی ہو انہوں نے کہا ہم نے شباز شریف کو نکلوانا ہے ہر صورت میں پہلے ساگڈار پھر مریم صفدر پھر شباز شریف تمام کیسے ختم کرنے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ پیچھلے چالیس سال حکومت کرنے والے یہ دو خاندان اگر یہ بے قصور ہے تو پھر ملکہ خزانہ کس نے لوٹا ڈاکٹر رزوان نے منی لانڈرنگ کے اس کیس پر کتنی محنت کی اس مرحوم نے اپنی جان بھی قربان کر دی وہ پچارہ قبر میں اب تڑا پرا ہوگا صرف وہ ہی نہیں مقصود چپڑا سی بے گناہ غریب وہ مارا گیا یہ اتنے طاقتوار لوگ ہیں زرداری اور شریف کے لیے دیکھیں کوئی خطرہ بنے یا تو ریکارڈ آگ جلا دیتی آگ جلا دیتی ان کی ریکارڈ کو جیسے مرتضی بھٹو کے واقعے میں چشنرید گوا تھا پولیس انسپیکٹر اسے راستے سے ہٹا دیا اب اب دیکھیں ایان علی کا ایف آئی اے کا انسپیکٹر جو یہ مانتے نہیں ہیں نیب میں جیلی اکاؤنٹ کے سلسلے میں فریال تارپور اور زرداری کا اسلم مسعود جو اینی شاید اومنی گروپ کا چیف فننانشل افسر اس کے ساتھ دیکھیں انٹی کرپشن اور پھر ایف آئی اے کے دو افسران کدھر گئے کوئی پتہ نہیں شہباز شریف کا بڑا انتہائی آسان طریقے سے ایک شخص ایک جگہ سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے مارڈل ٹاؤن لے کے جاتا ہے مسرور انور نامی دوسرا شویب کمر نامی اور فضلداد نامی یہ رقم کٹھی کر کے اسے منی چینجر تک روزانہ لے کے جاتے ہیں اور پھر قاسم قیوم نامی شخص ان پیسوں کو ڈالرز میں بدل کر ہنڈی کے ذریعے احمد اور ممتاز احمد کے نام بجوہاتے ہیں پھر لندن کے ان کے سینتیس اکاؤنٹ جس میں سے اٹھائیس شریف خاندان کے ملازموں کے پچپن ہزار پرزیکشنیں اور سولہ عرب روپیہ خاندان کی پوری کرپشن یہ عفضہ شہباز سلمان شہباز جویریہ نسرہ تن کی بیٹے بیٹیاں سب اور تینہ آلیدہ کمپنیاں اور ملازم بھیجتے رہے سیدھا سادہ کیس ہر چیز کا ثبوت موجود نام تک لوگ پتا ہے کون کون اس کے باوجود جنرل کے انہوں باجوہ صاحب نے ایسا کیس بنوایا کہ کوئی پیش ہی نہیں ہوا پھر جسٹس عمر بندیال اب زخم پر نمک چھڑکتے کہتے ہیں آمنان سے زیادہ ساسے پوری دنیا میں جرم تصور کیا جاتا ہے اور جرم ہے تو پکڑو نہ پھرے نہیں نیپ قانون کی ترمین کو ہم دیکھیں گے کب ایک لائن سن لیں امران خان نے کہا لے بھی کہ تین سالوں میں طاقت اگر ہوتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرتا خان صاحب کی بہت مہربانی کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی اور ان لوگوں کو کم اس کم سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا جو ان کی جھوٹی محبت میں گرفتار تھے ان کی آنکھیں سب کی کھل گئیں اب میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ امران خان کبھی ایسی حکومت میں نہیں آئیں گے جس میں سمجھوتا کرنا پڑے گی اور جس میں عوام کا مفاد نہ ہو اس دفعہ اگر آپ نے کوئی سمجھوتا کیا تو پھر اللہ یحفظہ مجھے نہیں یقین یہ کریں گے میں امران خان کی دیکھیں یہ تقرار سنتا رہا آپ کی طرح نا اینارو نہیں دیں گے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے کہ یار اگر کوئی ہے ہی نہیں سامنے کس سے اینارو دے رہے ہیں چھے مہینے لگے چھے مہینے ایک ایک بندے کا نام یقین کرنا جس طرح وہ نکلے ایک ایک کر کے اور جنرل باجوہ صاحب کو اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو وزیراعظم سے اوپر ہوتا سوائی جنرل باجوہ کے اپنے اور پھر ثبوت بھی مل گیا اب جو شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی پیپلز پارٹی والے سرعام اپنا حصہ مانگ رہے ہیں چوری کے مال کا حصہ بٹوارہ شروع لڑائی شروع اور انہی کی سیاست کا کمال ہے کہ چھوڑ دیا مولانا فضل اور ایمان کو سرخ انقلاب والوں کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے جو کال ادم تنظیموں گالیاں دینے والے آج ان کے سکھ گود میں جا کے بیٹھ گئے دیکھیں نا بھٹو کا نواسہ روحانی زیاو لاکھ کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ کیونکہ وجہ ہے کہ ان کے سب کا باپ ایک ہے میں ان سب کی مختلف ہوں گی ولدیت کے خانے میں نام وردی والوں کا شکل بے شک بدلتی رہے لیکن یونی فارم وہی رہے گا آپ سلام کریں کپتان کو تین ساڑھے تین سال یہ پریشر برداشت کیا این آر او نہیں دیا یہ پاکستان کی جرنیلوں کی زد اور انا کی بھیٹ ہے دہشتگردی کے شولے ہمارے اس گلشن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور یہ کرپٹ جرنیل اور جج سیاستدان اور اشرافی ہیں سب ایک پیچ پہ ہے اس وقت ابھی مسلحہ افواج میں آڈیٹر جنرل آب پاکستان نے پچیس ارب کی کرپشن کا انکشاف کیا اکیس ارب پاکستان آرمی کے کاؤنٹس میں اور ڈیڈ ارب نیوی کے اور ڈیڈ ارب فضائیہ گئے چوری کا مال بنائے چھیک رول انٹر سرویسیز اور لے گئے اور مختلف طریقوں سے فردر اٹھارہ ارب کی کرپشن لگ غیر قانونی کانٹریکٹ ملٹری اسپتال کی عدویات تک دو نمبریاں کر گئے اب چوکیدار اگر چور نکل آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاکوں کے ساتھ مل کے گھر کو لوٹے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ ٹیکسس کے ڈیفالٹ پکڑتے رہے یہ کہاں سے کہاں چلے ہیں حکم ملتا تھا انہیں عمران حان کہتے ہیں ہم چوروں کو پکڑتے تھے انہوں لے جاتے کہی اور اب شہباز شریف کی کرپشن کی اگر آپ یہ داستان سنیں میں پوری آپ کو سٹوری بتا لیکن فائدہ گیا اس کا صرف چیدہ چیدہ باتیں اس کی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ حکومت میں آئے زلزلہ فنڈ کھا گئے سلام متاسرین کہ انہوں نے امریکہ کے جو فنڈ ہے وہ کھا گئے اب دیکھیں نے اس پر کل امریکی کانفرنس جو ہوئی نرڈ اس کا نام پتہ نہیں کیا زین سے نکل گیا اس نے انہیں بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا اس نے کہا ہم امریکی ٹیکسپیئر کا پیسہ انہیں نہیں کھانے دیں گے آپ پاکستان کا جی طرح مرضی کھائیں دوسرے میں جو کھائیں لوٹیں جو مرضی کریں مجھے آل شریف سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انہوں نے لوگوں پاکستان کی سیاست کی بنیادوں میں کرپشن کا وہ بیج بویا ہے وہ زہر گول ہے کہ بڑے سے بڑا ہوتا چیف جسٹس یا ہمارا یہ چیف آرمی سٹاف سے لے کر کلرک مزدور تک دودھ بیچنے سبزی بیچنے ہر شخص کرپشن پر اپنا حق سمجھتا ہے پوری پوری تین تین نسلیں انہوں نے تیار کر دیں دیکھیں کل میں نے افغانستان کے بیس سال جنگ کے گزرنے کے بعد آج پاکستان سے وہ بہتر ہے کیونکہ اس بالٹی میں چھید ہے سراخ ہے یہ کبھی بھی بھر نہیں سکتی اس ملک کے کرتا دھرتا کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہے دوزار سات دوزار آٹھ میں جنرل کیانی کی مہربانی سے شریف خاندان امریکہ سے ڈیل کر کے واپس آیا آج جنرل باجوان کو دوبارہ اقتدار ملے کل کوئی اور جنرل جنیس حبدر کے پیچھے گھوم رہا ہوگا سلوٹ مار رہا ہوگا کیونکہ وزیراعظم کا بیٹا تو وزیراعظم ہی بنے گا اب یہ صرف شہباز شریف نہیں اب دیکھیں خواجہ ساد رفیق یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے آکے بیٹھ کے آشیانہ سکینڈل کے چین کی دو نمبر سے کمپنی بنائی جس کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں دوزار بانہ کے ٹینڈر میں پھر آہد چیما نے اس کو کینسل کروا کے اس کی پارٹی کو دلوایا یہ ساد رفیق اس کا ایک اور پارٹنہ اور ایک دو نمبر چین کی کمپنی انہوں نے مل کر آشیانہ حسین سکینڈل ابھی اس میں سے یہ بھی بری ہو جائے گا کوئی راہ نہیں ہے ان کا چلیں انٹرنیشنل خبر اور آپ کو امریکہ کے حوالے سے رہا گی سعودی عرب کو جو دھمکی دی اس نے جو بائیڈن انٹرو میں یہ بات کی ابھی کہ تیل کی پیداوار جو سعودی عرب کم کر رہا ہے اس میں کٹوتی ہو رہی ہے اور اس کے نتائج اب سعودی عرب کو بھگتنے پڑیں گے اب یہ بات انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے ہم یہ نہیں بتائیں گے کب کریں گے یہ بھی نہیں بتائیں گے اب امریکہ کو یہ شک ہے کہ سعودی عرب جو روس کے کیمپ میں شامل ہو گئے اور یہ ان کے کہنے کی وجہ سے تیل کو چھیڑا ہے پیٹرول کی دیکھیں جب سپلائی کم ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا اس وقت جو امرجنسی کا سٹاک رکھا تو وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پر قیمتیں اس وقت روج میں ریکارڈ سارے ٹوٹ چکے اب تیرہ ممالک جو تھے جو اوپیک کے ان میں دس اتحادیوں نے دو ملین بیرل روزانہ اس سے پھر پوری دنیا میں مہنگائی آئے گی اور سب سے زیادہ متاثر امریکہ ہو گئے اسی لیے اب ان لوگیں کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سعودی عرب کو گھیر کے ان سے کہیں زیادہ سے زیادہ تیل نکالیں تو سعودی عرب نے جواب دے دی آدل جبیر ان کے جو وزیر ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس نے کہا ہم ان کا عروض کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن ہماری پرانے روٹین ہے ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں باعث موبالے کے اوپک ہم مل کے پٹرول کی قیمت کو اسے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے یہ گیم یہی کر رہے ہیں یہ بھی پاور کی گیم لیکن سعودی عرب کو اب کیونکہ پیٹرو ڈالر کو اب چھیڑیں پٹرول کی قیمتوں کو چھیڑیں جب بھی اب پیٹرول کے ساتھ چھیڑ چھڑ کریں ڈالر کے ساتھ چھیڑ چھڑ کریں امریکہ حرکت میں آجتا ہے تو اب محمد بن سلمان جو اس وقت امریکہ لیکن سب کمزور بہت ہے بہت کمزور ہوا ہے اس وقت ان کی حمایت میں جو سعودی عرب کے ساتھ روس اور چین کھڑے تو انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی پیش رافت ہے اس کے اثرات لیکن بڑے دور تک جائیں گے اور پاکستان پر بھی آئیں گے سارا مسئلہ ہی اس وقت تبانائی کا پوری دنیا میں یورپ میں دیکھ لے جرمنی اور پولینڈ یہ اس وقت افریقہ سنیگال چھوٹا سا ملک وہاں چلے گئے کہ ہمیں گیس کی فرامی کی جائے ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پلانٹ جو ختم ہو رہے ہیں سارفین گھریلو مشکلات میں ہیں مغربی افریقہ وہاں پہنچ گئے ستائیس ممالک یورپ کے جہاں انہیں لفظ گیس نظر آتا ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ ناروے ہو قطر ہو آزربائی جان ہو موزنبیک ہو شمالی افریقہ الجیریا جہاں تک ہو یہ پہنچ رہے ہیں ایون اسرائیل من کے ساتھ یہ تمام الین جی کے اس وقت جو بڑے بڑے معاہدے ہیں ان لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں اور پاکستان یا بنگلہ دی اس طرح کے موالک جو ہیں وہ سردیوں کے موسم میں بہت بڑی مشکل ابھی تھے کہ بنگلہ دیش میں الیکٹریسٹی نہیں تھی چلا گیا تھا تو پاکستان میں جو ہونے والا سردیوں میں وہ اس امپورٹڈ حکومت کی سوچ سب بھی باہر ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے خان کی حکومت آج نہیں ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے سارا بڑھ جے گا خان کے گھر اسی لئے لانگ مارچ بہت ضروری ہے میں پہلے کہتا تھا نہ کریں تھوڑا انتظار کریں ان کو سیاسی تباہ کریں لیکن نہیں میرے خیال میں اب لانگ مارچ خان کو انانس کر کے اکتوبر کا بہترین مہینہ اور ان کو نکالیں سائیڈ پہ اب زیادہ اس کا ڈیلے مت کریں کیونکہ بال جو آنا اب جتنا جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے روز بروز یہ معاملات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اس لیول پہ پہنچیں گے خان صاحب کے لئے ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اپنا خاص کال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ